السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے میں جس کو واضح کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ انسان اس نظریے سے کہے کہ اللہ تعالی حاضر ناظر ہے ناظر کا معنی تو دیکھنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور کائنات کا ایک ذرہ بھی ان کے علم سے مخفی نہیں ہے دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کے علم کے اندر موجود ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ فرمایا اللہ تعالی نے سرعہ ہود کے اندر کہ جب تم اپنے لباسوں میں چھپ جاتے ہو تم بھی تم اللہ تعالی سے مخفی نہیں ہوتے ہو اللہ تعالی ہر چیز کو جانتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں تو ناظر تو اللہ تعالی ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کے علم میں ہے کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کیا اللہ تعالی حاضر بھی ہیں حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود اب اس میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہیں کہ ہم یہ کہہ سمجھیں کہ اللہ تعالی حاضر اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا علم اور ان کی قدرت کائنات کی ہر چیز کو گہرے ہوئے ہیں کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واہر نہیں ہے اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ حاضر ہیں لیکن اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہوں ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے قرآن و سنت کے کئی ایک دلائل ہیں جو اس بات کی تردید کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے علم قدرت کے اعتبار سے نہیں اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ وہ عرش معللہ پر مستوی ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ آیت ہے الرحمن والعرش استواء الرحمن وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ہر رات ہر جگہ پہ ہی اپنے وجود کے اعتبار سے حاضر ہیں تو پھر اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا مانا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اپنے آرش پر جو ہیں وہ ہیں لیکن آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں کیسے فرماتے ہیں وہ جیسے ان کی شان کے لائق ہے پھر اسی طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم آت آسمانوں کی جانب اٹھاتے ہیں اس کا مانا یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ جہاں ہم بیٹھے ہیں اپنے ذات کے اعتبار سے اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر آسمانوں کی جانب اٹھانے کا آرش کی جانب اٹھانے کا کیا مانا ہے اسی طرح قانع مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے بارے میں ہم نے دیکھا جب آپ بار بار اپنے چیرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے کہ اے اللہ قبلتا ترضاہا وہ قبلہ دے دے جس کو آپ پسند کرتے تھے یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنا دے تو نبی کریم بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے لئے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے جس کو یہاں بیان کیا گیا آسمان کی جانب کیوں دیکھتے تھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ وہیں موجود ہیں آسمانوں پہ ہی اوپر عرش پہ موجود ہیں اگر اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے مدینے میں تو نبی علیہ السلام کا بار بار اوپر دیکھنے کا کیا مانا ہے جب انسان مسئیبت میں آتا ہے تکلیف میں آتا ہے جب وہ بے بس ہو جاتا ہے دنیا والے اس پہ ظلم کرتے ہیں تو مجبور ہو کے آسمانوں کی جانب دیکھتا ہے تو نیچے زمین کی جانب کیوں نہیں دیکھتا اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر بھی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے تو نیچے کیوں نہیں دیکھتا وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں راج کی شب آسمانوں پہ گئے ہیں سیر کرنے کے لئے جس کو اس راہ کہتے ہیں اور وہاں جا کے آپ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے زمین پہ ہی موجود تھے تو نبی علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا پھر کیا مطلب ہے یہیں پہ ہم کلام ہو لیتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام حدیث اور یہ تمام باتیں ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر اپنے علم کے اعتبار سے ہیں کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ان کے علم سے باہر نہیں ہے اللہ کا علم ہر چیز کے پاس موجود ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيِّمْ مِنَ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَا وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی کرسی نے گھے رکھی ہیں تو یہ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہیں باقی رہا یہ مسئلہ کے ذات کے اعتبار سے تو وہ اللہ تعالیٰ عرش معلہ پر موجود ہیں جیسے کہ قرآن میں ہے اس طرح کی آیتیں آتی ہیں کہ اللہ نے ساتھ آسمان پیدا کیے ثم مستوی عرشی اس کے بعد پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا سورہ یہ جو چوبیس میں پارے کی جو سورت ہے حامیم سجدہ اس میں یہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا حدیث میں بھی آتا ہے آپ نے فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش جو آئے وہ پانی پر تھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کا عرش ساتھ آسمانوں سے اوپر ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ مراد لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے حاضر ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ وجود کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہیں اور جہاں ہم ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہیں ایسے کہ لوگ یہ نات بناتے ہیں چڑیوں کی چہکار میں اللہ مسجد میں منار میں اللہ یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے اس کی جانبی اشارہ کرتے ہیں تو یہ عقیدہ جو ہے نہ پھر غلط ہے السلام علیکم موسیقی